بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چیشنٹ ہیں ان کو جو روست کرنے کا وہ طریقہ ہے جسٹ آپ نے نائف کی مدد سے یا سیزر کی مدد سے اس کو اس طرح کٹ لگا لینا ہے اچھے سے تھوڑا ڈیپ کٹ پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ہم نے کس طرح روست کرنا ہے بہت ایزی ہے اس کو بنانے کا طریقہ جسٹ میں نے نمک ڈالا ہے اور ساتھ میں ون ٹی سپون آئل ڈالوں گی اور اس کو مکس کر لوں گی اس چیشنٹ کو میں نے ریسرچ کیا کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا کہ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں شاہ بلوت کا پھل یہ میں نے گوگل میں ریسرچ کیا تھا کیونکہ مجھے اس کا نیم جو ہے وہ اردو میں نہیں پتا چل رہا تھا تو یہ شاہ بلوت کا پھل ہے جو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح اس کو روست کیا جاتا ہے چولے پہ یہ میں نے آپ نے دیکھا جالی سی لی ہے میرے پاس تھی تو میں نے اس پہ رکھے اس کو لو ہیٹ پہ میں نے روست کرنا ہے کوئی تقریباً یہ بارہ سے تیرہ منٹس لیں گے اور یہ روست ہو جائیں گے جب یہ جو ہم نے کٹ ڈالا تھا اس کے درمیان جو گئے پا جائے گا اس کو روست کرتے ہوئے تو اس کا مطلب ہے یہ پاگے ہیں بہت ہی مزے دار یہ چشنٹ جو ہے یہ بندے ہیں اور میرے یہ بہت فیورٹ ہیں سردیوں میں بہت ہی مزاتا ہے اس کو کھانے میں اور ٹرکی میں تو جس کا سٹال ہے اس کی ریڑی ہیں وہ جگہ جگہ لگی ہوتی ہیں اور خوب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں لوگ اس کو اسی طرح سیم روست کرتے ہیں اور یہاں بھی آپ نے دیکھا جو کٹ لگایا تھا وہ ایک دم سے پوپ ہوا اور یہ اس میں جو گیپ ہے کریک کا وہ ہمیں نظر آنے لگ گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آل موسٹ یہ دن ہونے والے ہیں اور یہاں پر اس کو جو ہے وہ دس منٹ ہو چکے ہیں تو جو گھر کا لارم تھا فائر کا وہ بولنے لگ گیا کیونکہ سموک کی وجہ سے جو آپ کو نظر آ رہا ہے دھوا یہاں کا یہاں بھی کافی اس کا اوڑا ہے تو پھر میں نے ایر فرائر میں ڈال دیئے پانچ منٹس کے لیے اور میں نے ایر فرائر میں اس کو پکایا ہے اگر آپ چولے بھی نہیں پکا سکتے اگر آپ ایر فرائر ہے تو آپ نے تقریبا کوئی بیس سے پچیس منٹس کے لیے اس کو ایر فرائر میں رکھنا ہے اور یہ بڑے اچھے سے اس میں روست ہو جاتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ چولے پہ بنایا تھا کہ کس طرح یہ چولے پہ بھی بن سکتے ہیں بہت ایزی طریقے سے بہت گرم ہے یہاں پہ تو میں اس کا ایک طریقہ یہاں پہ بتاؤں گی آپ کو کہ آپ رومال لیں گرم گرم جو سارے چیچ نٹس ہیں آپ اس میں ڈالیں اور پانچ منٹ کے لیے اس کو کور کر کے رومال میں چھوڑ دیں اس سے جو سکن ہے وہ بہت ایزی لی ریموو ہو جائے گی اور یہ وارم وارم آپ اس کی سکن اتار کے کھائیں تو آپ کو بہت ہی مزا آئے گا سیمپل ایزی قوک سی اس کی ریسپی ہے اس کو روست کرنے کی ضرور بینائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو چیچ نٹس روست کرنے کا طریقہ کیسا لگا کوئی پانی کی ضرورت نہیں ہے کوئی بائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طریقے سے بنائیں اور انجوائے کریں اب سب اپنا بہت خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو دیکھتے رہیں سبسکرائب کریں فیملی پرنس میں شیئر کریں ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں شکریہ اللہ حافظ